السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرین ٹیم انسٹا لائیو اور یہاں پر ہم بات کریں گے ورڈ کپ 2019 کے فائنل کے حوالے سے آپ دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی بات کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کل کونسی ٹیم ہے جو ورڈ کپ پہلی مرتبہ جیتنے جا رہی ہے بیکوز انگلین کی ٹیم لازٹ ٹائم 1992 میں فائنل میں پہنچی تھی اور پاکستان سے شکست کھائی تھی اور میں آج ہی سن رہا تھا کہ انگلینڈ کے جو سابق کپتان ہے لیجنڈی اور لاؤنڈر این بواثم ان کو پاکستان سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ویور رابڈ ہم سے چھین لیا گیا تھا ہم سے چوری کر لیا گیا تھا ہمارے ساتھ ڈکیٹی ہو گئی تھی 1992 کے فائنل میں حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم اکرم کا وہ جس طریقے کا سپیل تھا پاکستان نے جس طریقے کی گیم کھیلی تھی مشتاق احمد کی لیگس پن ہوئی آپ ایمان خان کی کپتانی ہو یقینی معنی میں پاکستان نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا لیکن انگلینڈ کو ایک اور موقع ملائے اپنی سرزمین پہ اور دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جیت سکتی ہے یا نہیں جیت سکتی میں آپ کے ساتھ شہزے بلی اور اگر ہم پچھلے دو ورلڈ کپ کی بات کریں تو دو ہزار گیارہ انڈیا میں کھیلا گیا ورلڈ کپ اور ممبئے میں اس کا فائنل ہوا اور بھارت نے ہوم گرونڈ پر یہ ورلڈ کپ جیتا پھر اگر ہم دو ہزار پندرہ کی بات کریں تو یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ کھیلا گیا تھا آسٹریلیا میں ملوین میں اس کا فائنل ہوا اور فائنل میں وہ دونوں ٹیمیں تھیں جو کہ ہوسٹ نیشنز تھیں اور فائنل میں اچھا دو ہزار گیارہ میں بھی نا وہ ہی دو ٹیمز تھیں جو کہ ہوسٹ نیشن تھیں سری لنکا اور انڈیا تو دو ہوسٹ نیشنز جو تھیں وہ دو ہزار گیارہ کے فائنل میں بھی پہنچیں تھیں اور جو مین ہوسٹ تھا اس نے ورلڈ کپ جیتا پھر دو ہزار پندرہ کی اگر ہم بات کریں تو دو ہزار پندرہ میں بھی جو دو ہوسٹ نیشنز تھیں وہ فائنل میں پہنچیں اور جو ٹیم اس کو جیتی وہ مین ہوسٹ تھی اب انگلینڈ کے ساتھ دو نیشنزلینج ہیں دونی heute站 نیشنے Gravity دیکھتے ہیں اب کون جیتا ہے ان میں سے ٹیکنیکلی ویسے تو فائنیشنیڈیہ نے ہی کیا لیکن ٹیکنیکل اسنجیڈیہ نے سبح س زیادہ انویس منٹ کیے تو کہاں یہی جا رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نیشنزلینج اس ٹیم کی پاکستان ہے جو کہ پاکستان 1992 میں تھی اس ورلڈ کپ کی پاکستان ہے وہ 1992 والی پاکستان ہے لیکن اس ورلڈ کپ میں سب کچھ وہی ہوا جو 1992 میں ہوا ایون انگلینڈ بھی فائنل میں پہنچ گئی لیکن آرڈز نے پاکستان کے بجائے نیوزیلینڈ کو فیور کیا اور نیوزیلینڈ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جیسے مہنور کہہ رہی ہیں کہ آئی وانٹ نیوزیلینڈ تبین تو پوچھ سکتے ہیں اسامہ رشید کہتے ہیں آپ سے ایک سوال ہے definitely تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ نیوزیلینڈ پہنچ سکتی ہے اور نیوزیلینڈ کی جس صحیح کی گیم ہے جس صحیح کی انہوں نے پکپ کیا ہے اور جس صحیح کی نیوزیلینڈ نے ریدم پکڑایا اور پچھلے میچ میں ایک لوگ ٹوٹل کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا ایسے لوگ ٹوٹل ٹوٹل ڈیفینڈ کرنے کے بعد آپ کی ٹیم کو ایک کانفیڈنس بھی ملتا ہے اور جس صحیح کی بالنگ کر رہی ہے نیوزیلینڈ تو اگر ایڈی آن کیونکہ دیکھیں انڈیا کا بھی ٹاپ آرڈر سٹرونگ تھا اور انگلینڈ کا بھی ٹاپ آرڈر سٹرونگ ہے کیونکہ ان کے موسٹ آف دہ رنز ہیں وہ جونی بیسٹ و میرے تو بڑے فیوریٹ ہیں وہ اور پھر ان کے ساتھ جیسن روی جس صحیح کی پارٹنرشپ لگاتے ہیں پھر ونڈ آن پر جو روٹ آگے جس صحیح سے کھیلتے ہیں تو ٹاپ تھری ان کا بھی سٹرونگ ہے آل دو ان کی ڈیپھ ہے بیٹنگ میں بٹلر وغیرہ بھی نیچے آتے ہیں سٹوکس نے بڑا اچھا پرفرم کیا ہے لیکن اگرہ سٹارٹنگ میں آؤٹ کرتے ہیں تو میرے کہہ سے انگلینڈ کو پکڑ سکتے ہیں لیکن اگرہ سٹارٹنگ میں انگلینڈ نے ریدم پکڑ لیا تو پھر نیوزیلینڈ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور جو مجھے فیل آ رہی ہے مجھے فیل یہ آ رہی ہے کہ شاید مارٹن گپل جو ہے وہ کافی انتھیزیسٹک لگ رہے ہیں کافی چارجڈ اپ لگ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بڑی تنقید تو ہوئی ہے لیکن کوئی بھی اتنا فرسٹریٹڈ نہیں ہوگا اس ورڈ کب میں جتنا میں ہوں تو میں پرفرم کرنا چاہتا ہوں بگ میچ پلیر ہے کر سکتے ہیں پرفرم اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید منڈرو کو بھی کھلانا چاہیے کیونکہ نکلز نے کچھ کیا نہیں ایک چانس آپ منڈرو کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اگر منڈرو چل گئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اسامہ رشید کا question ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے احمد شہزاد کو پی ایس ایل سے اوکے وہ deserve نہیں کرتے آنا ٹیم میں ٹھیک ہے جناب آپ کا احمد شہزاد کے ساتھ سوال ہے احمد شہزاد کے ساتھ بہت وقت گزرا اور اگر آپ گرین ٹیم کا انسٹرگرام یا پھر میرا انسٹرگرام شازیب اس بھی پولو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ private meetings بھی ہوتی احمد شہزاد کے ساتھ لیکن میں آپ کو ایک بات بڑھتا ہوں احمد شہزاد مجھے کافی change لگے احمد شہزاد کو میں پہلے بھی جانتا ہوں احمد شہزاد کے ساتھ پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اس بات جو میں نے احمد شہزاد کو دیکھا ان کا میں نے game دیکھا ان کا میں نے attitude towards game دیکھا تو definitely احمد شہزاد مجھے much improved player لگے اور بہت concentration کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پی ایس ایل میں ان کی performance outstanding تھی شاید آج ہیں پاکستان ٹیم میں لیکن ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ احمد شہزاد سے پہلے بھی شاید شاید مجھے لگ رہے کہ عابدلی deserve کرتے ہیں بکوز انہوں نے 100 بھی score کیا تھا اور وہ بڑے انلکی تھے ورلڈ کپ کے بیچ میں انہیں باہر کر دیا گیا ورلڈ کپ سے پہلے اور پھر آسرف علی کو ٹیم میں include کر دیا گیا اور تہار رشید کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر والے سوال کا جواب نہیں دیا تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں دوست آپ دوبارہ پوچھیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں اور ساتھ ساتھ اگر ہم دونوں ٹیموں کے balance کی بات کریں جو کل دو ٹیمز کھیلنے جا رہی ہیں ان کا balance کیسا ہے تو balance میں اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ کا balance مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ان کی اگر ہم open series start کرتے ہیں تو ان کے بعد دو ایسے openers ہیں کہ جو inform ہیں پھر one down پر جو روڈ بھی بڑی اچھی performance دیتے ہیں اور recently ان کا بڑا اچھا record رہا ہے اور اب یہ آسٹریلیا کے گئے ہیں جس طریقے سے semi final میں انہوں نے match finish کیا تھا تو that was quite good پھر آئین مورگن ہے ایک کپتان ہے ایک آئریش جو کہ انگلینڈ کو lead کر رہے ہیں اور ان کے پاس پوری opportunity ہے کہ ایک اپنا stature بنائیں اپنا نام بنائیں اور انگلینڈ نے جو نے اتنی بڑی opportunity دی تو وہ انگلینڈ کو کچھ دیکھے جائیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آئین مورگن جو ہے یہ tournament کا final جیتنے والے اور perform بھی کرنے والے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو پھر کین ویلیمسن بھی ہیں دوسری سائٹ پہ well اسامہ رشید thank you کہتے ہیں اور فیصل کہتے ہیں کہ خورم منظور also want to come back okay آپ تو میرے خیال سے خورم منظور کو آنا چاہیے بگوز ان کی ونڈے میں بڑی performances رہی ہیں آپ نے انہیں ونڈے میں چانس نہیں دیا انہوں نے سری لنکا کی اگینس انہوں نے ونڈے میچز کھیلے تھے دوہزار نو میں دس سال سے وہ پاکستان کے لیے کوئی ونڈے میچ نہیں کھیلے اور بغیر ونڈے میچ کہ آپ ان پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلیئر نہیں ہے اور مطلب پرفارم نہیں کر پا رہے اور یہ نہیں کر پا رہے وہ نہیں کر پا رہے یار enough chances کب ہوں گے جب آپ ایک پلیئر کو چانس دے کر نکالو گے انہوں نے ونڈے میں پرفارم کیا ہے آپ at least کہیں نہ کہیں اجیس تو کرو سری لنکا آگئی یا بنگلہ دیش آگئی ان سیریز میں آپ انہیں ٹرائ آٹ کر سکتے ہو ویل اور تھوڑا سا آگے جلتے ہیں اسامہ کہتے ہیں کہ گروپ اور پیج آٹسٹینڈنگ ہے آپ کا thank you so much اور میرے یوٹیوب پہ ڈی ایس بی کرکٹ اس کو بھی فالو کیجئے گرین ٹیم کے پیج کو بھی فالو کیجئے اور یوٹیوب ڈی ایس بی کرکٹ پر آپ کو میرے سارے ریویوز ملیں گے اور وہ ہمارے سارے شوز جو گرین ٹیم پر ہم لائف کرتے ہیں وہ بھی آپ کو یوٹیوب ڈی ایس بی کرکٹ پر ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائنر جویلری بھائی ہیومی کہتے ہیں کہ what's your mind about عمر اکمل I think he need to learn many things because احمد شزاد کا attitude میں نے seriously بہت improved دیکھا لیکن اس رمضان میں عمر اکمل کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوئی but still he needs bit improvement ہونا آپ ایک اپنی لائف میں ہی جیتے ہیں player بڑے اچھے ہیں one of my favorites لیکن he needs to improve his game he needs to raise his game talent بہت ہے ان میں لیکن اپنے آپ کی تھوڑی grooming کرنی پڑے گی اپنے آپ کو تھوڑا سا improve کرنا پڑے گا انہیں اوکے اور تہار رشید کا question شامل کرتے ہیں ان کا start تھا اس پہ ہم نے بات یہ کی کہ کس طریقے سے انڈیا جیتی اور دو host nations final میں تھی اور آسٹریلیا جیتی main host اور اس کا تو میں ذکر کر لیا نا دوست غریب نواز کہتے ہیں عابد علی فقر زمان کی partnership کیسی لگی میرے خیال سے فقر زمان کو replace کرنے والے کرلو جلدی وہ وکیٹ نہیں لے حسن علی کی شادی کی بڑی خبر آ رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت سے بھاوی لائے شوئے ملک کے نقشے قدم پر چل رہے حسن علی بھی سیالکورٹ region گجھرا والا سے شوئے ملک شہر سے بلاؤ کرتے سیالکوٹی منڈے اور انڈین بھاوی دیکھتے کیا ہوتا ہوتا ہے اس کے ساتھ ندی بلوش ہلو کر رہی ہلو اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی بات کر لیتے اوین مورگن تک بیٹنگ آرڈر میں بین سٹوکز آتے جنہوں نے بڑی اچھی پرفارمز دی بین سٹوکز ان کا سٹوکز کھلتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ بٹلر آتے بٹلر ان کو بڑا ایڈ بانٹیج دیتے نمبر ساتھ کی اگر بات کی جائے تو نمبر ساتھ پر بھی ان کے پاس اچھے پلیئر آجاتے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کرتے آدل رشید بی اچھی بیٹنگ کرتے جوفرا آرچر can bet and مارک would can bet as well تو ان کے گیارہ کے گیارہ بیٹسمن جو بیٹنگ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کہیں پہ ٹیل نہیں نظر آتی ہے کہیں پہ ٹیل ایکسپوز ہوتی بھی نظر نہیں آتی ساتھ کہہ رہے ہیں سر ہمارا بھی ریپلائی کر دیں سر ریڈاؤٹ کرنے کی ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا لائف پروگرام بھی آنے والا ہے جس میں ہم بات کریں گے let's play for the cup اور یہ گرین فائنل میں تو وہاں پہ کیا ہونے والا ہے پھر نیو کاسل انگلینڈ سے ہی ہمیں ملک امیر افزل بھی جوائن کریں گے وہ بھی اپنا پوائنٹ افیو دیں اور ہمارے اس ایڈیشن کا لائس شو کا لائٹس پلے for the cup اور اگر آپ نے نہیں دیکھے لائٹس پلے for the cup کے episodes تو آپ سارے episodes اب تک ہم نے بھائنٹ کوش دوست وسیم بھائی کوش نہیں بنے کیونکہ یار ان کی بہت سارے کانٹریکٹ ہوتے ہیں بہت ساری جگہ پہ انوالمنٹ ہے ان کی ان کے بزنس ہیں تو کسی بھی ایک اسائیمنٹ کے لیے اپنا کچھ چھوڑ نہیں سکتے ہاں وسیم بھائی help کر سکتے آپ ایک دو دو مہینے کیا کیمپ لگائیں اس میں وسیم بھائی ضرور آ سکتے لیکن میں ان کی سمجھتا ہوں کہ انہیں اور بہت زیادہ کام ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وسیم بھائی ہیں وہ نیدی بلوچ کہتے ہیں کہ فائنل کون جیتے گا تو یہ تو کلی پتہ لگے گا لیکن انگلینڈ کو اور سارے فیوریٹ قرار دے رہے لیکن جس صحیح سے نیوزلینڈ بچتی بچاتی فائنل میں پہنچی ہے نیوزلینڈ نیوزلینڈ بھی جیت سکتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں سید زیادی کہتے ہیں کہ امام کی ٹیم پر کیا خیال ہے اس پر تو میں بات نہیں کروں کی یہ بات پیچھے رہ گئی یہ تو میں مانتا ہوں کہ انزمام صاحب نے باقی پر 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 دے کے opportunity دی لیکن امام نے ٹیم میں رہ کے یہ نہیں کیا کہ وہ صرف اپنی جگہ کو فر گرانٹی لے کے کھیلتے رہے امام نے پرفارم کیا ہے انہوں نے اپنی پرفارمنس سے اپنی سپورٹ کو گین کیا ہے opportunity سب کو ملتی ہے وہاب ریاض کو کیسے ملی تھی opportunity 2008 میں پرانی بات ہو گئی نا آگے move on کرتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ سارے record پڑھے میں شفkat دنگمی صاحب میں کس چیز کے ایوز opportunity دی تھی لیکن پرفارم کر گیا لڑکا پہ پہ چار وقت میں بات کروں پہ 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 گیا اسی طریقے سے مام کو بھی لے سری لنکا بھی بھی آ بگر دیکھیں ساتھ 800 وہ بنا چکا ہے 32 32 matches میں جب لڑکا پرفارم کر رہا تو ہمیں بات نہیں چاہیے کہ وہ کیسے بھی آیا ان دی اینڈ اس کی پرفارمنس ہی میٹر کرتی ہے اور اسے احضان کہتے ہیں جنریٹر جلدی ریپیر کرو ویل یہ کمیٹ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اور میرے لئے دعا کرو کہ پاکستان ٹی میں جل جانے کا دل ہے اگر آپ اس ورڈ کپ کی بات کرو تو جیسے پیچ لگ رہی تھی اکثر پیچ گرین تو دیکھ رہی تھی لیکن وہ گرین تھی نہیں وہ اتنی فلیٹ تھی کہ پھر اگلی ڈیم کو struggle کر نی پڑی جس نے toss جیت کر balling کی تو toss جیت کر bat first میرے خیال سے یہ ہی ہونا چاہیے کہ crucial match ہے اگر آپ ڈائیسو بھوٹ پہ لگا دیتے ہو نا تو انڈیا کی دوست تین مہینے کے بعد شرچیل خان کی سزا ختم ہوگی لیکن اب دیپارٹمنٹس نہیں ہوں گے فرس کلاس ٹیمز جو درافٹ کے سرو پک ہوں گی تو مجھے مشکل لگ رہا ہے شاید شرچیل خان کو پک بھی کیا جا کیونکہ اب PCB کے ہاتھ میں ہوگا اور پرائیوٹ ٹیمز نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا سید زیدی کہتے ہیں کہ انڈیا کے اگینسٹ جب کرنا تھا تو کیوں نہیں کیا ستر کے سٹرائک ریٹ سے دوست ہر پلئیر ہر میچ میں پرفارم نہیں کرتا مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ لوگ امام الحق کے بارے میں بات کرتے لوگ امام الحق کو کرتے لوگ فخر زمان کی بات نہیں کرتے فخر زمان کیسے کھل لے چکہ مار مار کریڈ ایریا ہوتا ہے کرکٹ کھل لیں گا فخر زمان کتنا سرگل کر رہا ہے وہ بندہ جو دو ہزار سترہ کی چیمپئنس ٹرافی میں آیا تھا جو mistakes جو blunders اس بندے نے وہاں پر کیے تھے وہاں پر اس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ run کر گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ ہی blunders ان کے carrier میں سے آپ زمبابی کی سریز نکال دیں فخر زمان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہو اوپر پر بات کریں ابھی تک shot ball کا ان کا مسئلہ ہے outside off system ان کا مسئلہ ہے leg پہ tank پہ بھستے ball کر آئی جائے تو ایسے players کے ساتھ آپ کیسے survive کریں گے ایک player جس کو run کر آتے ماملہ کہ آپ run کر سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس player پہ بات کریں جو run نہیں کر رہا جس کے technical issues ہیں that is فخر زمان اس وقت ٹیم سے کسی کو باہر ہونا چاہیے تو وہ فخر زمان ہے domestic میں جائیں domestic میں سیزن لگائیں وہاں پر practice کریں ہم نے game improve پاکستان میں واپس آجائیں امام پہ criticism کر رہے ہیں اور امیر کہتے ہیں کہ بابر آزم best bats undoubtedly وراد کولی کو انہیں پاس کیا 444 run if i'm not wrong it وراد کولی سے زیادہ run تو میرے خیال سے تھوڑا سا اور single double اگر کریں تو ان کے 100 رہ جاتے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے وہ بھی کریں گے اور better strike rate سے perform کر سکتے ہیں لیکن اچھے ہیں بابر آزم اور براد کولی سے compare کرنا چھوڑ دو run wise آپ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے لیکن class براد کولی modern day cricket کے god ہے ان سے آپ کیا کرتے ہو سیید زیادی کہتے ہیں we need opener like روحید شرما جو کے جائنٹ ہیں پچ روحید شرما بھی بنے روحید کروائے کرتے تھے اس کے بعد وہ opener بنے تو کسی بھی پلیئر کے پیچھے نا ایک سٹرگل لگی بھی ہوتی پلیئر کے اپنے اندر ہوتا ہے پلیئر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا پلیئر چاہتا ہے کہ میں improve کروں اور پلیئر improve کرنا چاہتا ہے تو وہ improve کرتا ہے اگر آپ اخت زمان کی طرح آپ سب آپ مل گیا تو پھر آپ کیا کروگے احمد شہزاد پہ میں اپنے views دے چکا ہوں دوست اگر آپ دوبارہ بولو تو احمد شہزاد سے پہلے مجھے لگتا ہے شاید عبد دلی کا chance ہے لیکن احمد شہزاد نے بہت improve کیا ہے اور احمد بہت پاکستانی گپتانی بھی کرے گا احمد شہزاد is one of the better captains اور وہ بندہ مجھے پاکستان کا captain نظر آتا ہے وہ بندہ آئے گا لیکن ابھی عابد دلی کا chance ہے دانیال فاروق کہتے ہیں کہ سال مائیڈ بھی شاہی ٹی ٹوئنٹی کے لیے اگلے سال ورل ٹی ٹوئنٹی ہے اب اگلے سال اب ایج بھی ہو گئی ہے سی زیادی کہتے ہیں کہ پاک کے وی سی سے باہر ہونے پر کیا خیال ہے بارہ پوائنٹ تھے نیو زیلینڈ اور پاکستان کے بیچ میں کوٹر فائنل ہوتا یا سیمی فائنل ہو جاتا تو جیت جاتے ایسے یاد دیکھو بھائی یہ رولز جو ہے نا یہ ٹونا میٹ سے پہلے ہی سیلیکٹ کر لیے جاتے ہیں اور یہ بتا دیئے جاتے ہیں کہ ہم ان رولز پہ جا رہے ہیں ہم نے سیلیکٹ کیا نیوز لینڈ کی ٹیم پہ بات کرتے ہسنین میرے خیال سے ہسنین جو ہے ہسنین سیلیکٹ تھی اور بہت زیادہ جلدی ہسنین کو سیلیکٹ کر لیا ابھی ہسنین ڈیزر نہیں کرتا تھا ابھی ہسنین کا سیلیکٹ ہونا بنتا بھی نہیں تھا ہسنین ابھی ایک سیزن کھیلے میرے حساب سے پھر ہی وہ آسکتے اسمان شنواری کی بہت کرو یار اسمان شنواری آئے گا اور سید زادی کہتی ہے برادر آئی ایم گرل ٹھیک ہے میری بہن آپ گرل ہی ہیں اور پہلے مجھے لگا کہ سید زادی ہیں لیکن آپ سید زادی ہیں تو ٹھیک ہے میری اور ابو بکر کہتے پہلے بڑی خبریں آ رہی تھی لیکن ابھی انہوں نے اچھا پر فارم کر لیا تو میرے خیال سے ابھی دو کھیلیں گے اسکس کے لیے کھل رہے ہیں کاؤنٹی گیمز بابر آزم بھی سمرسیٹ کو جوائن کرنے والے ہیں فائیم اشرف بھی نوہ سید کو جوائن کل جیت بھی دلا سکتے ہیں نوزیلین کو نوزیلین کی بات کرتے ہیں مارچن گپٹل اور ان کے ساتھ نکلز اوپن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نکلز کو اوپن کروانا تو لتھم کو ٹیم سے اوپن کروا گے نکلز کو نیچے کھلا دیں کیونکہ نکلز کی نیچے پچاس کی ایوریج ہے لتھم کی ایوریج نیچے لتھم کی ایوریج ہے لیکن میرا خیال یہ ہے منرو کے لئے جانا چاہیے منرو اگر پرفارم کرتا ہے تو نیز زیلین کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا عبدال رافی کہتے ہیں کہ عمر خان عمر خان بھی دو سیزن کھلے امپروف کریں تو مجھے لگتا ہے کہ عمر خان آ سکتے لگ اس سے پہلے کاشی بٹی اور عرفان جیلر دو لیک ٹام سپنر کافی مچور ہے ونڈے میں تو امات 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 کی جگہ تو ابھی رمضان میں ان کا انٹرویو بھی کیا تھا ڈی ایس بی ٹرکیٹ پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر انٹرویو ہیں گرین ٹیم کے پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں مور پی یوٹیوب پر جائیں ڈی ایس بی ٹرکیٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ انگلینڈ کے لئے چیز کر چیز میں انگلینڈ کی مچھی نہیں ہے یہ ہی دو آر لاؤنڈرز ہیں جو اگر پرفارم کریں تو یہ چیز بھی کروا سکتے ہیں نیز لینڈ کو ٹوٹل ٹھوڑی سی آگے مزید بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں تو اگر آئیس سوڈی کو ڈالا جائے تو انگلینڈ سپن کے اگنس اتنی سرونگ نہیں ہے یہ بھی ایک تھوٹ آ سکتی ہے لیکن پورے ورڈ ہونے والا ہے تو اب ہم سوچ رہے کہ انسٹا پہ بھی آپ کے ساتھ لائیو رہے کیونکہ پر ہم لائیو آتے ہی ہیں اور domestic season کی coverage سیکنڈ ٹائم فائنل میں جا رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم جو آتے 1992 کے بات پہلی مرتبہ جا رہی ہے اور پہلے دو ورڈ کپس کا فائنل کھیلا تھا انگلینڈ نے 1992 کا کھیلا تھا چوتھا فائنل ہے انگلینڈ کا نیوزلینڈ کا دوسرا فائنل ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتی ہے انگلینڈ کی اپنے ہوم گراؤن میں کیسا پرفارم کرتی ہے امید ہے کہ یہ لائیف سیشن آپ نے انجوائی کیا ہوگا شہزیب علی کو دیچے گرین ٹیم سے اجازت دوست فی امان اللہ